بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم مولا کائنات سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے سکے چچا جناب ابو طالب کے فرزند ارجمند ہیں عمر میں حضور سے تیس سال چھوٹے ہیں اللہ تعالی نے حضور علیہ السلام کو جب اعلان نبوت کا اشارت کیا تو جن خوش نصیب لوگوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا ان میں نمائع نام حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضی کا ہے اس وقت ان کی عمر صرف دس سال تھی بچوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کا شرف انہیں نصیب ہوا آقا کریم علیہ السلام کے چچا ذات بھائی تھے لیکن ایک موقع پہ حضور نے ان کو اشارت کیا انتا خی فی الدنیا والآخرہ اے علی تو میرا دنیا میں بھی بھائی ہے اور آخرت میں بھی بھائی ہے حضرت مولا کائنات کو حضور علیہ السلام نے مختلف جنگوں میں شرکت کا عزاز بخشا غزوہِ طبوق کے موقع پہ آقا کریم نے ان کو مدینہ المنورہ میں پیچھے بطور امیر چھوڑا تو انہوں نے ارز کی حضور آپ اپنے بھائی کو بچوں اور عورتوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں تو حضور نے اشارت فرمایا کہ تیری مثال ایسے ہے جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت حارون علیہ السلام کی مثال حضرت مولا کائنات کو حضور نے یمن کا حاکم اور امیر بنا کر بھی بھیجا تھا اور ان کے ساتھ رشتے کی گہرائی یہاں تک ہی نہ رہی بلکہ حضور نے اپنی لادلی سبزادی حضرت سیدہ فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکابی حضرت علیو المرتضی سے ہی کیا حجرت کی رات اپنے بستر پر نے لٹایا آقا کریم علیہ السلام نے ان کے لئے بہت سارے اعزازات قائم کیے اور ان کے فضل و شرط میں بہت ساری احادیث ہیں جو کتب احادیث میں موجود ہیں حضرت زیر بن حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے مولا کائنات سیدنا علیو المرتضی سے سنا وہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم نے میرے بارے میں رشاد کیا کہ اللہ یحبانی اللہ مومنن ولا یبغیدانی اللہ منافقن کہ اہلی تیرے ساتھ مومن کے علاوہ کوئی محبت نہیں کرتا اور منافق کے علاوہ تیرے ساتھ کوئی بغض نہیں رکھتا حضرت علیو المرتضی فرماتے ہیں کہ اگر میں کسی مومن کی ناک پر تلوار بھی ماروں تو وہ میرے ساتھ بغض نہیں رکھ سکتا اس لیے کہ میرے رسول نے فرمایا اور اگر میں کسی منافق کے سامنے دنیا کے سارے خزانے ڈھیل کرتوں وہ میرے سے پھر بھی محبت نہیں کر سکتا حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اس کے رسول کے محبوب تھے غزوہ خیبر کے موقع پہ حضور نے اشارت فرمایا حضرت سحل بن سعید سے روایت مروی ہے لَعُوْتِيَنَّ حَذِهِ رَائَةِ غَدًا غَدًا غَجُلًا يَفْتَهُ اللَّهُ عَلَى يَدَهِ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ فرمایا کہ یہ کل میں شخص کے ہاتھ میں پرچم دھوں گا کہ جو اللہ اس کے رسول سے پیار کرتا ہے اور اللہ اس کا رسول اس سے پیار کرتے ہیں اور اللہ اس کے ہاتھوں سے فتح عطا کرے گا کہتے ہیں اگلے دن ہر شخص کے سینے میں دل مچل رہا تھا کہ حضور ہمارا انتقاب کریں اور جھنڈا ہمیں عطا کر دیں لیکن فرماتے ہیں کہ حضور نے اشارت فرمایا این علی بن ابی طالب علی بن ابی طالب کہاں ہے تو ہم نے ارز کی کہ حضور ان کی آنکھوں میں آشوب ہے فرمایا انہیں بلاو بلایا گیا تو حضور نے اپنا لعاب دہان مولا علی کی آنکھوں میں لگا دیا بیماری دور ہو گئی اور پھر حضور نے ان کے ہاتھ میں جھنڈا دیا اور اللہ نے اسی دن ان کے ہاتھوں میں پتا عطا فرما دیا حضرت زید بن ارکم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت مروی ہے اس کو تھوڑے سے الفاظ کے فرق کے ساتھ حضرت برا بن عاظب نے بھی روایت کیا پھر مزی میں یہ حدیث ہے اور یہ کسی ایک صحابی سے مروی نہیں ہے اس حدیث کی شہادت تیس صحابہ نے دیا بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ حد تواتر تک پہنچ دیا اور یہ صحیح ترین حدیث ہے تیس صحابہ نے یہ حدیث حضور علیہ السلام سے سنی اور اس کی گواہی دی حضرت زید بن ارکم رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نے اشارت فرمایا مان کنتو مولا ہو فعالی مولا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے حضرت عمران بن حسین روایت کرتے ہیں کہ حضور نے مولا کائنات سیدنا علی المرتضی کے بارے میں اشارت کیا علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں اور وہ ہر مومن کا ولی ہے حضرت عمر سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے حضور سے سنا اشارت فرماتے تھے لَا يُحِبُّ عَلِيًّا مُنَافِقٌ وَلَا يُبْغِدُهُ مُومِنُ علی سے منافق پیار نہیں کرتا اور مومن برز نہیں رکھتا اور ایک حدیث میں حضور نے فرمایا مَنْ سَبَّ عَلِيًّا فَقَدْ سَبَّنِ جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ایک فرمان سن لیجئے اور میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں حضرت مولا کائنات کی ذات کو حضور نے میار بنایا مستد امام احمد بن حنبل میں روایت ہے مشقات میں روایت ہے نحج البلاغہ میں اور باقی کتابوں میں کہ حضرت علی المرتضی فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھے دیکھ کر کے کہا کہ اے لی تیری مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے کہ ان کی وجہ سے ان کے معاملے میں آکے دو لوگ برباد ہوئے ایک وہ لوگ جنہوں نے اتنی محبت کی کہ ان کو ابن اللہ اللہ کا بیٹا کہہ دیا وہ بھی برباد ہو گئے اور دوسرا گروہ وہ کہ جنہوں نے ان کے ساتھ برگ رکھا اور ان کی ماں پہ تحمت لگائی وہ بھی برباد ہو گئے حضور نے یہ اشارت کر کے فرمایا حضرت علیہ فرماتے ہیں کہ حضور نے کہا اے لی تیرے معاملے میں بھی دو لوگ بربادی میں مبتلا ہوں گے ایک وہ لوگ جو اتنا پیار کریں گے کہ وہ کہیں گے جو تو نہیں ہوگا اور دوسرے اور دوسرے وہ جو تیرے ساتھ برز رکھیں گے اور بربادی کے راستے پہ چلیں گے تو دونوں گروہ جو ہیں وہ بربادی کی راہوں کے مساکر ہو گئے ایک نے محبت کی اور اس قدر محبت کی کہ وہ کہا جو حضرت علی نہیں تھے حضرت مولا کائنات کے زمانے میں کچھ لوگ آپ کی دہلیس پہ آئے اور کہا یا علی انتہ ربنا انتہ خالقنا انتہ الہونا اے علی تم ہمارے رب ہو تم ہمارے خالق ہو تم ہمارے معبود ہو تو حضرت علیہ المتضاء نے فرمایا کہ استغفراللہ اللہ تعالیٰ جللہ شانہو ہی خالق ہے اور وہی مالک ہے اور وہی معبود برحق ہے انہیں پھر یہ بات کہیں کہ جب تیسری مرتبہ کہا تو حضرت علیہ نے ان کی گردنیں کاٹ دیں تو یہ آج بھی لوگ موجود ہیں ہمارے ملک میں ہمارے ذلے میں لوگ ہیں جو علی اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں اور یہ بدترین لوگ ہیں اور معاشرے کی تل چھٹھ ہیں اور یہ محبت میں گنرا ہو گئے اور انہیں نے حضرت علیہ المرتضاء کو خدا اور الہ کہہ دیا دوسرا طبقہ ہے جو حضرت علیہ المرتضاء کو الہ اور خدا تو نہیں کہتا لیکن انہیں نبیوں سے افضل مانتا ہے بلکہ شیخ محدث دیلوی علیہ الرحمن نے توفہ اس ناشریہ میں باقاعدہ اس قول کو بیان کر کے اس کی تردید کی ہے کہ جو ایک طبقے کا خیال ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو نبوت دینے میں غلطی لگ گئی تھی وہ دینی تھی حضرت علی کو اور دے گئی حضور کو تو آپ نے اس کا رد کیا ہے ایک طبقہ نبیوں سے حضرت علیہ المرتضاء رضی اللہ تعالیٰ کو افضل مانتا ہے اور یہ طبقہ بہت سارا پایا جاتا ہے میں نے اپنے انکانوں سے یہ باتیں سنی ہوئی ہیں اور آپ نے بھی سنی ہوئی ہوں گے کہ نبیوں سے حضرت مولای کائنات کو افضل مانتے ہیں اور یہ بھی گمراہوں کا ٹولہ ہے تیسر طبقہ وہ ہے جو نبیوں سے افضل تو نہیں مانتا لیکن معصوم مانتا ہے یہ گمان کرتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس شان کے مالک ہیں جو معصومیت کی شان انبیاء علیہ السلام کو دی گئی یہ بارہ امام اور چودہ معصوم کا لفظ آپ نے سنا ہوگا ہمارے جاہل مولوی بھی بول دیتے ہیں بعض کار معصوم صرف انبیاء کی زواد ہیں اولیاء اہل بیت معفوظ ہیں معصوم نہیں ہیں معصوم صرف زوادت انبیاء ہیں اور یہ انہی کا عزاز ہے ان کے علاوہ یہ عزاز کسی اور کو حاصل نہیں ہو سکتا چوتھا طبقہ وہ ہے کہ جو حضرت علی الملتظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے بھی افضل مانتا ہے خود مولا کائنات نے فرمایا کہ جو لوگ مجھے شیخین سے افضل کہتے ہیں میں ان کے اوپر وہ حد جاری کروں گا جو ایک جھوٹے پہ جاری ہوتی ہیں حضرت محمد بن حنفیہ کہتے ہیں جو حضرت مولا کائنات کے بیٹے ہیں کہ میں نے اپنے باپ علی سے پوچھا کہ اس عمت میں سب سے افضل شخص کون ہے کالا ابو بکر کہا عمت میں سب سے افضل شخص کا نام ابو بکر ہے کہتے ہیں میں نے کہا سمم من پھر کون کالا عمر تو کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو یہ ان کا اپنا عقیدہ ہے یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا حق غصب کر لیا گیا حضرت علی خود فرماتے ہیں کہ اگر حضور میں میرے بارے خلافت کی وسیعت کی ہوتی تو میرے پاس صرف ایک تلوار و ایک چادر بھی ہوتی تو میں آخر دم تک لڑتا شیر خدا ہو اور اللہ کا رسول وسیعت کرے اور وہ چھپ کے بیٹھا رہے یہ کیسے ہو سکتا ہے تو یہ حفوات ہیں اور یہ اباتیل ہیں اور یہ جو ہیں وہ شرح ہے جو معاشرے کے اندر پھیلی ہے مخبرِ ثابت نے پہلے خبر دی کچھ لوگ محبت میں گمرا ہوں اور کچھ لوگ جو ہیں وہ بغض میں برباد ہو جائیں ایسے لوگ بھی دھرتی پہ موجود ہیں کہ مولاِ کائنات کا نام لیا جائے تو ان کو گوارہ نہیں ہوتا خود حضرتِ مولاِ کائنات کے زمانے میں ایسے لوگ موجود تھے آپ کو شہید کیا گیا ہے اسلام کی تاریخ انتہائی دردناک ہے حضرتِ مولاِ کائنات حضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابنِ ملجم نامی بدوقت میں جو ہے وہ تلوار کا وار کر کے جو زہر میں بجی ہوئی تھی شہید کیا ہے تو یہ بغض اور دشمنی رکھنے والے لوگ تھے جو زمانے میں موجود تھے ایک طرف ایسے تھے جو الہ اور معبود کہتے تھے اور آپ جانتے ہیں کہ حضرتِ مولتظار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر لوگوں کی نظر سے چھپا کے بنائے گئے اس ڈر سے کہ لوگ آپ کی قبر کو اکھیڑ نہ دیں کیونکہ خالجی اس قدر جو ہے وہ زور آبر ہو گئے اسلام کی تاریخ دردناک ہے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جتنے دکھ مجھے دیئے گئے کسی کو نہیں دیئے گئے کسی نبی کو نہیں پہنچے حضرتِ صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوگی دو سال دو ماہ آٹھ دن دورِ خلافت آپ کا زمانہ دیکھیں ٹکنے نہیں دیا گیا سادشِ مسائب آلان حضرتِ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کو شہید کیا گیا حضرتِ عثمانِ غدی رضی اللہ تعالیٰ انہوں پہ چالیس دن پانی بند رکھا گیا اور پھر انہیں شہید کیا گیا حضرتِ مولاِ کائنات شہید کیے گئے حضرتِ امامِ حسن کو زہر دیا گیا حضرتِ امامِ حسین کو بچوں کے سامنے زبا کر دیا گیا حضرتِ امام عاظم ابو حنیفہ کی وفات جیل میں ہو گیا امام احمد بن حنبل کے بدن پہ اتنے کوروں کے نشان تھے کہ جب قبیز اٹھاتے تھے تو ہر جگہ کوروں کے نشان ہی نظر آتے امامِ مالک کو مدینہ کی گلیوں میں گدے کے اوپر بٹھا کے کالا ہن کر کے وقت کے حاکم نے پھیرایا حضرتِ مجدد الفسانی علیہ رحمہ کو گوالیار کے قلعے میں جو ہے وہ قیب کیا گیا اللہمہ فضل حق حیر آبادی کو جزیرہ انڈمان کالے پانیوں کی سزا دی گئی حیلِ حق کی تاریخ دیکھیں دردنات تاریخ ہے آج بھی قابل میں کندھار میں کلہ جنگی میں دشتِ لیلہ میں تورہ بورہ میں تقریب میں مسلم میں بغداد میں کشمیر میں غزہ میں یہاں برما میں دیکھو کون سے قیامت میں توڑی جا رہی ہے ہمارے ساتھ ماضی دیکھیں تو ہمیں بغداد کی وہ دردنا کہانی سامنے آتی ہے جب انسانی کھوپڑیوں کا مینار تعمیر کیا جا رہا ہے اور منگول سردار نے اپنی فوج کو حکم دیا تھا کہ جو کسی مسلمان کا سر نہیں لائے گا اس کا سر کٹ کے اس مینار پہ لگائیں گے پھر لوگ پیسے لے کے پھرتے تھے کوئی مسلمان کا پتہ لے اور اس کی کھوپڑی کٹی جائے کچھ لوگ جان چھپانے کے لیے تیخانی میں گس گئے پھر دجلہ کا بند توڑا گیا سوہ لاکھ لاشیں ہم نے تیخانوں سے نکالی تھی اندلس کی تاریخ پڑے ہمارے ساتھ جو قیامت توڑی گئے مصر کے اندر تیس ہزار فاطمی کو شہید کیا گئے غریب و سادہ و غنگی ہے داستانِ حرم نہائیت اس کی حسین اور ابتدا ہے اسماعیل یہ اسلام کی تاریخی درد سے خون سے بھری پڑی ہے تو حضرتِ مولا کائنات سیدنا علی الملتظار رضی اللہ تعالی عنہ کو اس وقت اگر خدا کہنے والے بدوقت تھے تو ان کو شہید کرنے والے اور اس ڈر سے کہ ان کی قبر کو کھیڑ نہ دیا جائے خارجی اتنے زور آور ہیں تو ان کو جو ہے وہ لوگوں کی نظروں سے چھپا کر کے جو ہے وہ رکھا گیا اور ایک دور وہ بھی آیا کہ منگروں پہ بیٹھ کے مولا علی کو گالیاں دی جاتی تھے یہ تاریخ میں یہ دور بھی آیا آپ پڑھیں تاریخ بنو مئیہ کیسا دور بھی دنیا نے دیکھا ہے اسی لئے حجور نے فرمایتا من سببہ علیان فقد سببہ نہیں جس نے میرے علی کو گالی جس نے مجھے گالی اور لوگوں نے مبروں پہ بیٹھ کے باقاعدہ حکومت کی طرف سے یہ جو ہے وہ قانون تھا کہ تمہارا خطبہ مکمل نہیں ہوگا جب تک علی کو گالی نہیں دو گا یہ لمحے بھی آئے جب اس دور میں دشمن علی موجود تھے مبغزین موجود تھے اور افراد محبت میں رکھنے والے موجود تھے تو یہ دور تو اسلام کا حضور کے دور سے چودہ سو سال پیچھے ہے تو یہاں حضور رکھنے والے بھی موجود ہیں اس عنوان کے ساتھ اگر عنوان چھیڑوں تو یہ لمبی گفتگو ہو جائے گی یہ میرا موضوع نہیں ہے لیکن اتنی بات میں کہوں گا اللہ کا شکر ادا کرو اللہ نے تجھے اہلِ بیعت کے در کا بھی غلام بنایا ہے اور صحابہ کا بھی غلام بنایا ہے کچھ لوگ صحابہ کا نام لے کے اہلِ بیعت کو برا کہتے ہیں کچھ اہلِ بیعت کا نام لے کے صحابہ کے خلاف بکواس کرتے ہیں ہمارے بزرگ فرمائے کرتے تھے صحابہ نبی کے در والے ہیں اہلِ بیعت نبی کے گھر والوں ہم کہتے ہیں گھر والوں تجھے بھی ہمارا سلام در والوں تجھے بھی ہمارا سلام ہم در والوں کو بھی سلام کرتے ہیں گھر والوں کو بھی سلام کرتے ہیں کسی نے حضور خطیب الاسلام سے پوچھا تھا کہ حضرتِ عائشہ افضل ہیں یا حضرت فاطمہ افضل ہیں پوچھنے والے نے تو سابدہ ساتھ کو پسانا چاہا تھا لیکن جن کے عقیدے ساپ وہ فستے نہیں ہیں ان کے عقیدے واضح ہوتے ہیں تو حضرت سابدہ نے فرمایا کہ میاں اگر دیکھو بیٹی ہونے کی احسیت سے تو فاطمہ بیٹی ہے نبی کی اور آئیشہ بیٹی ہے ابو بکر کی ابو بکر کی بیٹی نبی کی بیٹی سے افضل تو نہیں ہو سکتی اور اگر دیکھو بیوی ہونے کی احسیت سے فاطمہ بیوی ہے علی کی اور آئیشہ بیوی ہے نبی کی علی کی بیوی نبی کی بیوی سے افضل تو نہیں ہو سکتی تو یہ اپنے عقیدے کو واضح کر دیا اللہ آپ کو سلامت رکھے اور حق کی راہوں کا مسافر رکھے